ہم موجود ہیں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ راکیش ٹکیٹ اور نریش ٹکیٹ جی کا یہ پیترک گاؤں ہیں اور اسی نام سے یہ مشہور بھی ہے اور اس وقت میرے ساتھ سنجے سنگ جی موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے سانسات کسی تارف کے موتاج نہیں آپ لوگ یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ اتر پردیش کا چناب ہے ہم یہاں موجود ہیں تو سنجے سنگ جی یہاں پر کیوں ہیں اور یہ انہی سے ہم جال لیتے ہیں سنجے جی بہت بہت سواگت آپ کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتر پردی اتر پردیش آنے کا اور سسولی آنے کا مقصد دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس پریوار سے میرا پرانا رشتہ ہے اور ایسا نہیں کہ پہلی بار آیا ہوں پہلے بھی کئی بار یہاں پہ آ چکا ہوں دوسرا رشتہ ہے آندولن کا رشتہ جب میں نے کسانوں کے کالے قانون کے خلاف سنسد میں آواز اٹھائی اور مجھے سسپنڈ کر کے باہر کر دیا گیا آ چھے ساتھ سانسد اس میں اور تھے جن کو سسپنڈ کیا گیا تو اس سمیں آہ راکے اسٹک ایٹ جی نے فون پہ بات کی اور کہا کہ نئے آپ لوگ اس مددے پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور جب کسانوں کا اتنا بڑا اندولن کھڑا ہوا دلی میں ہریانہ کے بارڈر پہ یو پی کے بارڈر پہ تو عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کیجریوال صاحب کی سرکار نے پورا ساتھ ایک ایک کار کرتا نے کسانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کام کیا جب میری گرفتاری ہوئی اور اس کے پہلے منیز جی کی گرفتاری ہو چکی تھی میری گرفتاری ہونے کے ٹھیک دوسرے دن راکے اسٹک ایٹ جی گھر پہ پہنچے تھے پتا جی سے ماتا جی سے اور میری پتنی سے بچوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور بھروسہ دیا تھا کہ اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوصلہ ملتا ہے ان چیزوں سے خوصلہ بڑھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑیں جس دن میں چھوٹ کے آئے میں نے ان سے فون پہ بات کر کے دھنیواد دیا اور میں نے کہا کہ میں گاؤں آؤں گا اور وہاں ملوں گا تو میں آج اس پریوار سے جس کا اندولنوں کا اتحاص رہا ہے اور نریس ٹک ایٹ جس سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پریوار سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں مہاتمہ جی کو ابھی ہم لوگوں نے صد دھانجلی دی تو یہ آنے کا مقصد ہے چناب کے بیچ و بیچ آنے کا کوئی اور خاص مقصد کسی خاص میسج کے ساتھ آپ یہاں پر آئیں جو میسج ہمیں دینا ہے وہ تو میں ڈیلی دے رہا ہوں اس میں کہیں ہم پیچھے نہیں ہیں اگر آپ اس سمیں کے موجودہ حالات کو دیکھیں گی تو کیا بیان آ رہے ہیں لوگوں کے آئیودھیا کے سانسد مہودے کہتے ہیں للو سنگ جی کی بھارت کا سمویدھان بدلنا ہے اس لیے ہمیں چار سو سیٹ دے دیجئے جوتی مردہ جی کہتی ہیں ہمیں بھارت کا سمویدھان بدلنا ہے چار سو سیٹ دے دیجئے آنندھے گڑے ان کے ایک کیندری منتری تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمویدھان بدلنا ہے ابھی میرٹ کے آپ کے پرتیاسی ارون گوویل جی وہ کہہ رہے ہیں سمویدھان بدلنا ہے اس لیے چار سو سیٹ دے یہ کیا سوچ ہے آپ کی اس کا مطلب کی یہ تو سیدھے پرتیاسی ہیں موڈی جی کے ارون گوویل جی اس میں تو کہیں کسی کو سنسائی نہیں ہے تو وہ بیکتی اگر کہہ رہا ہے کہ سمویدھان بدلنا ہے اس لیے ہمیں سیٹیں دیجئے یہ تو بہت خطرناک بات ہے اگر دیجئے کا سمویدھان ہی بدل گیا تو کسان کے ادھکار مار لیے جائیں گے نوجوانوں کے ادھکار مار لیے جائیں گے ڈالیتوں پیشنوں کے ادھکار مار لیے جائیں گے آرکھن کو ختم کر دیا جائے گا چناؤ کو ختم کر دیا جائے گا پھر تو جو روس میں اور کیم جونگ کا ساسن جو نورتھ کوریا میں چل رہا ہے ویسا ہو جائے گا ہندوستان میں ہمارے پاس کیا ہے ایک ووٹ کا ہی تو ادھکار ہے پانچ سال بعد جب نیتا ہمارے پاس آتا ہے پارٹیاں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی مہنگائی دور کرو کسانوں کے ایم ایس پی کے معاملے میں فیصلہ کرو بیروجگار جو نوجوان ہے اس کو نوکریہ دو جب آپ چناؤ ہی ختم کر دیں گے سمویدھان ہی بدل دیں گے آرکھن ختم کر دیں گے لوگوں کے ادھکار کو ختم کر دیں گے پھر تو آپ کی منمانی چلے گی دیس میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ستہ پریورتن نہیں ہوا دو ہزار چوبیس میں تو کیا اگلہ چناب نہیں ہوگا کیا لوگ تندر ختم ہو جائے گا میں تھوڑی بول رہا ہوں بی جے پی کے نیتا بول رہا ہے بی جے پی کے نیتا بول رہا ہے بتائیے آپ دو ہزار سہتالیس تک کی سکیم بنائے ہوئے ہیں یہاں ابھی عملوں کے حالت خراب ہے کسان کو اس کے فضل کا دام نہیں مل رہا ہے اگنی ویر یوجنا لاکے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے پیٹھ میں چھوڑا مارا آپ کو پتا ہے پسچیمی اتر پدیس کے نوجوان صبح چار بجے اٹھ کے بچارے دوڑتے ہیں سینہ کے لئے اپنے سریر کو تیار کرتے ہیں بھارت ماتا کی رکشہ کے لئے اپنا سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں بہت سارے گاؤں میں آپ جائیں گی شہیدوں کے گیٹ بنے ہوئے ہیں ان کے بیٹوں نے قربانی دی ہے اس بھارت ماتا کے لئے آپ نے کیا کیا چار سال کی نوکری مجاک کر رہے ہیں آپ بھارت ماتا کی سرکشہ کے ساتھ آپ بتائیے چار سال کی نوکری آپ دیکھیں ایک آدمی کو سترہ سال میں آپ سینہ کا جوان بنائیں گے اکیس سال میں اس کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے یہ کیا ہے تو آپ کی جو باتیں تھیں آپ نے کہا تھا دو کرون نوکری ہم دیں گے کیا ہوا اس کا بیس کرون نوکری مل گئی دیس کے نوجوانوں کو آپ نے کہا تھا ہم مہنگائی کم کریں گے آپ نے کہا تھا ہم کسانوں کو ایم ایس پی پہ پچاس پر تیسط منافع دیں گے سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ لاغو کریں گے کالا دھن لائیں گے پندرہ پندرہ لاکھ دیں گے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ نے کہیں اور آپ کے انہی باتوں کے دھوک اور کہتے ہیں صاحب ہندووں کا ہم بھلا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اس دیس میں سب سے بڑی آبادی کس کی ہے ہندووں کی بیروچگاری اگر بڑھے گی تو سب سے اعداد نقصان کس کا ہے ہندووں کا مہنگائی بڑھے گی تو سب سے اعداد نقصان کس کا ہے ہندووں کا اسکچہ بڑھے گی تو سب سے اعداد نقصان کس کا ہے ہندووں کا سواست کی بیوستہ خراب ہوگی تو سب سے اعداد نقصان کس کا بھئی سب سے بڑی آبادی تو ہندووں کی ہے نا تو جب آپ سمسیاؤں کا سمادھان نہیں کر رہے ہو تو سب سے زیادہ ان سمسیاؤں کی مار بھی تو ہم ہی جھیل رہے ہیں تو یہ کس پرکار کی آپ کی راجنیتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ اتر پردیش میں لگاتا سکریہ نظر آ رہے ہیں ساجہ کانفرنس بھی آپ نے پریس کانفرنس کی اتلیش شادب کے ساتھ آج آپ یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ بھی آپ سکریہ نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد اور اس کے علاوہ میں پیلی بھیج سے لے کر مراد آباد نگینہ ان تمام جگہوں پر میں گئی ہوں لوگوں سے بات کی ہے سبھائیں بھی کور کی ہیں میں نے بہت ساری جگہوں پر عام آدمی پارٹی کے وہاں پوسٹرز دیکھے ارون کے جیوال کے اورڈنگ پوسٹرز دیکھے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں سے بھی میری وہاں پر ملاقات ہوئی ہے تو کیا یہ کسی اور چیز کے لیے تیاری ہے میں تو صرف ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اس سمیں کہ بھائی جب وہ کھولے عام آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمیدھان بدلنا ہے تو یاد رکھئے ساؤدھان ہو جائیے چناؤ ختم ہوگا آرکشن ختم ہوگا کسان کے نوجوان کے عدکار ختم ہوں گے تو اگر ہم لوگوں کو لگتا ہے ایسی استھیتی میں کہ ہم کو اس دیس کو بچانے کے لیے دیس کے لوگتنتر اور سمیدھان کو بچانے کے لیے اس سمیں اپنا مت دینا ہے تو اس کے لیے سب لوگ تیار ہو جائیے اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ دیکھئے کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں ایک نرواشت مکھے منتری جھارکھنڈ کا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا دو بار کے مکھے منتری ایک نرواشت جنتا کے پرچند بہومت سے نرواشت مکھے منتری کیجریوال جی تین بار کے مکھے منتری پکڑ کے جیل میں ڈال دیا آپ مجھے بتائیے بچوں کو اچھی سکشہ دینا گناہ ہے کیا آپ جا کے ڈلی کے سکول دیکھ لیجئے اسپتال دیکھ لیجئے محلہ کلینک دیکھ لیجئے بجلی فری پانی فری سکشہ فری بس کی آترہ مہلاؤں کے لیے فری تو یہ گناہ ہے کیجریوال صاحب کا آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور مجھے میں بہت آبھاری ہوں کینریسٹک ایڈ جی نے صاف سبدوں میں کہا کہ بھئی یہ گرفتاری غلط ہے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے سرکار کو تو یہ بھی دیکھ رہی ہیں آپ کیسے تانہ سائی مچی ہوئی ہے ابھی میں یہاں پر مزفر نگر میں جب لوگوں سے بات کر رہی تھی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ننوٹا سے لے کر تمام جگہوں پر مہا پنچائیتے ہوئی ہیں جہاں پر تھاکور سامات جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ناراض ہے جاٹوں کا بھی ایک ورگ ناراض نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آرل دی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ کچھ اور سوچے بیٹھے تھے اور اچانک سے وہ دوسری طرف چلے گئے گوجر بھی ناراض نظر آ رہی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کیا کسی اور طریقے سے یہ ماحول بدل رہا ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا میں نے اس دن اکھلے سیادو جی سے جب ملاقات کی تو ان سارے بندوں پر بات چیت ہوئی سماج کا کونسا ورگ خوشی ہے یہ آپ بتائیے نا ہر تپکہ ناراض ہے چاٹ سماج بڑے پہمانے پر کسانی کھیتی میں لوگ ہیں بڑے بڑے کسان ہیں آپ نے ان کی بات نہیں سنی آپ نے ان کو اپمانت کیا آپ نے چائنا بورڈر کی طرح وہاں پر کیلے سڑک پر گڑوا دی پانی کی بہچھارے کی ساڑھے سات سو کسان شہید ہوئے پنجاب اتر پدیس ہریانہ ملا کر راجستان ملا کر تو آپ ہم لوگوں سے دوسمن ہو جیسا بیوہر کر رہے ہیں ہم اس دیس کے ناغریک نہیں ہیں ہم دلی نہیں جا سکتے آپ ہمیں مروائیں گے پٹوائیں گے تو ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں دلی نہیں جانے دینا چاہتے تو آپ گجرات جائی آرام کیجئے آپ کو کیا ضرورت ہے پھر بھئے اگر آپ ہم لوگوں کو دلی جانے سے روک رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس تو سب سے بڑی طاقت ہے تو مالک ہے اس دیس کے یہ آپ کو دلی جانے سے روک دیں گے اگر آپ کسان بھائیوں کو نوجوانوں کو اپنی مانگوں کے لئے اپنی جائج مانگوں کے لئے دلی جانے سے روک رہے ہیں تو یہ آپ کو دلی جانے سے روک دیں گے ان کے پاس ہی اصلی طاقت ہے اسی انگلی کے ہی سارے سے یوپی میں اسی میں سیاسی اور کیندر میں چار سو پار کی کتنی گندی اور بھدی ٹپڑی کی ہے کیندری منتری روپالا جی نے آپ بہو بیٹیوں کو پر ٹپڑی کریں گے کیسے لئے بھی کہ آپ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں نہیں آپ جانتی ہیں میں جاتیوادی راجنیتی نہیں کرتا بلکل لیکن اگر آپ ہمارے سماج کے بہو بیٹیوں کے اوپر سوال اٹھائیں گے تو یہ کتہ ہی برداست نہیں کیا جائے گا سوط سمیت اس کا جواب دیا جائے گا یہ کوئی طریقہ ہے آپ ہم سے لڑیے نا آپ پریوار کے اوپر کیوں جا رہے ہیں کھاندان کے اوپر کیوں جا رہے ہیں پرکھوں پہ کیوں ٹک پنیا کرنا ہے بہت ہی آپ بھی اس سماج سے آتے ہیں تو کیا ایک میسیجنگ ہے آپ کی کیونکہ ابھی ہم دیکھیں جن سیٹوں پر چناف ہونے جا رہا ہے ابھی انیس تاریخ کو وہاں پہ اچھے خاصی تعداد ہے اور عمومن یہ مانا جاتا ہے کہ تھاکور سماج جو ہے سماج اس بات سے بہت زیادہ آکروشت ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ گجرات میں کم سے کم چار لاکھ لوگوں کی جگہ ہیں آپ پسچمی اتر پردیس میں بھی اتر پردیس کے دوسرے حصوں میں بھی اور وہ سب اب اس چناؤں میں سبق سکھانے کے لئے تیار ہیں اور میں پھر دور آ رہا ہوں اس بات کو کوئی بھی کیندری منتری ہو کوئی بھی مکھے منتری ہو کوئی بھی پردھان منتری ہو کوئی کتنے بھی بڑے پت پہ ہو اس سماج کسی سماج کے بہو بیٹیوں پہ سوال اٹھانا اگر یہ کام آپ کریں گے سوت سمیت آپ کو جواب دیا جائے گا بلکل اس کو برداس نہیں کیا جائے گا بلکل گلت بات ہے یہ اسی میں سے اسی کی بات کر رہے ہیں اور دیش میں چار سو پار کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اسی میں سے اسی کی بات کی جاری ہے لیکن انڈیا گڑ بندن یہاں مضبوطی سے لڑ رہا ہے کتنے آشوست ہیں اپنی جیت کو لے کر اور آپ کیا امید کر رہے ہیں دیکھیں وہ چھے سو پار بھی کہہ سکتے ہیں اکھنڈ بھارت سے چھے سو پار سیٹیں آئیں گی پاکستان سے کچھ آ جائیں گی ان کی کچھ افغانستان سے آ جائیں گی کچھ بنگلہ دیش سے آئیں گی کچھ سری لنکا سے آئیں گی نعرہ لگانے میں کیا ہے آپ اتنے دن سے پترکارتہ کر رہی ہیں کسی نیتا کو جو چناؤ جیت رہا ہوتا ہے جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کبھی گاؤں کی پردان ہی جھگڑا نہیں کرتے جو پردان جیت رہا ہوتا ہے وہ بغل کے جو اس سے جھگڑا کرنے آتا ہے اس سے ہاں جوڑ کے نکل جاتا ہے کیوں چناؤ جیت رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ پتہ کر لیجے جھگڑا کون کرتا ہے یہ سب ہتکنڈے کون اپناتا ہے جو چناؤ ہار رہا ہوتا ہے یہ ناروں کے چکر مت پڑی یہ تیرہ نارے جھوٹے ثابت ہوئے بنگال میں کا دو سو پار آئی ستتر ڈلی میں کا پہتالیس پار آئی آٹھ ہریانڈا میں کا پچھتتر پار آئی چھالیس مہاراستہ میں کا ڈیڑھ سو پار آئی ایک سو دس میجورم میں بولے اکیس پار ایک سیٹ آئی ان کی لیکن آپ مجھے بتائیے ایک سو تیس پار ساٹھ یا پہ سٹھ سیٹ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیوال کی گرفتاری ہے منصورین کی گرفتاری الیکٹرول بانڈ جیسے مدے بھرشٹا چار یہ تمام کیا مدے زمین پر یہ مدے بن پا رہے ہیں کیا جنتا اس کو سوچ کر بھی ووٹ کر رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پردھان منتری جی نے اس دیس کے لوگوں کو بھروسہ دلایا تھا کہ ہم کالا دھن لائیں گے بھرشٹا چار کو ختم کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین لاکھ آٹھ ہزار کرون روپے کے ٹھیکے الگ الگ کمپنیوں کو کب ملے آج انہوں نے بی جے پی کو چندہ دیا کل ٹھیکہ ملا آج چندہ دیا کل ٹھیکہ ملا آج چندہ دیا دس دن بعد ٹھیکہ ملا یہی تو ہوا ہے الیکٹرول بانڈ تو کھل آپ دیکھیں رہا دلی کے شراب گھوٹالے میں آروب ہمارے اوپر لگا رہے ہیں شرد ریڈی نام کا ویکٹی جس کو کنگ پن کہا مکھ کو اٹھا لے باج کس نے کہا ایڈی نے کہا دس نومبر کو گرفتار ہو رہا ہے پندرہ نومبر کو پانچ کرون روپے دے رہا ہے بی جے پی کو اور کل ملا کے پچپن کرون روپے دے رہا ہے وہ گرفتاری کے بعد اس کے خاتے نہیں سیچ کیا ایڈی نے یہ تو بالکل کھلے آم منی ٹریل مل رہا ہے اس میں کیوں نہیں ایڈی سی وی آئی کاروائی کرتی اس کے خلاف بھارت کی آجادی کے بعد کا سب سے بڑا بھرستہ چاہ رہا ہے اور آپ دیکھئے پردھان منتری جی کی واسنگ مسین کتنی کارگر ہیں کہ پورے دیش سے چن چن کے جتنے بڑے بڑے بھرستہ چاہ رہی ہیں ان کو اپنی پارٹی میں سامل کرتے ہیں کہتے ہیں اب تو یہ صاف ہو گیا چھگن بھجبل عجیت پوار حسن مصرف نرائن رانے اسوک چوہان نوین جندل جناردن ریڈی سویندو ادھکاری مکل رائے تپس رائے ہیمنت ویسو سرما ید رپا کتنے نام لوں بتائیے آپ اچھے سے یاد کر لیے ہیں آپ نے سارے نام مجھے ہی بتائیے کہ دلی میں آپ زہر سے بات لڑنے جارے ہیں پچیس تاریخ کو وہاں پر ووٹنگ ہے کیا آپ سہانبوتی کے ووٹ کے سہارے ہیں کہ کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا آپ کے بڑے بڑے نیتاؤں کو اگر آپ باہر ہوتے تو لوگ آپ کا کام دیکھتے اور اس پر آپ کو ووٹ کرتے کہ کیجریوال صاحب نے آپ کے بیٹے کی طرح آپ کے بھائی کی طرح آپ کے بچے کی طرح آپ کی سیوہ کی ہے اب ان کو جیل میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنا کام پورا کیا آپ اپنا کام پورا کیجئے انہوں نے اپنی جمہداری پوری کیا اب آپ اپنی جمہداری پوری کیجئے جیل کا جواب ووٹ سے دیجئے یہ ہماری اپیل ہے اور یہ نعرے لے کے ہم جا رہے ہیں اور یہ آپ پر آروپ بھی لگ رہا ہے کہ آپ سہانبوتی بٹور رہے ہیں آپ رہشتہ چار میں ایک تو قید ہیں اور اس کے بعد یہ سب کر رہے ہیں مودی جی کو ترنت ہماری سہانبوتی لینے کا موقع ختم کرنا چاہئے اور کلی کیجریوال کو چھوڑنا چاہئے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا ہم کو سہانبوتی لینے کا موقع کیوں دے رہے ہیں کل کیجریوال جی کو چھوڑ دیجئے آخری سوال اکیس طریقہ جھارکھن میں بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے کیا آپ اس میں جا رہے ہیں اور اس کا مقصد میں بھی اس میں جا رہا ہوں سنیتہ کیجریوال جی جو کیجریوال جی کی پتنیاں وہ بھی جا رہی ہیں پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان جی بھی جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا اسی طرح سے جو ہم نے رامنیلا میدان میں آپ کی ریلی دیکھی تھی جھارکھن میں بھی جس نیتہ کو آپ نے گریفتار کیا کیس آپ کو معلوم ہے انیس سو ستان نے بے کا تب پتہ نہیں وہ کتنی عمر رہی ہوگی ہیمن سورین کی اور اس سمیے کا کیس لے کے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ایک کسان کے کھاتے میں چار سو روپے تھا تمیل نادو میں اس پہ ایڈی کے چھاپے پڑ گئے کسان کے کھاتے میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی چار سو روپے اس کے کھاتے میں ایڈی کا چھاپا مجاگ بنا رہے ہیں آپ اس ایجنسی کا آپ نے مجاگ بنا دیا اس ایجنسی کا دیس کی پرائیم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی چار سو روپے کسان کے کھاتے میں اس کے ہاں ایڈی کا چھاپا ہو رہا ہے شرم نہیں آتی اس لیے کہ بی جے پی کے نیتہ نے اس کی سکایت کر دی ایسے کام مت کیجئے ایسے تانہ ساہوں کو جنتہ نے بار بار ہٹایا یہ ٹھیک بات نہیں ہے بہت دو شکریہ بات کرنے کے لیے